بھائی صاحب ادھر آ چکے ہیں اور یہ مختلف کبار جو کہ صرف ہفتے اتوار والے دن آتا ہے سنڈے کے سنڈے آتا ہے اس میں مختلف چیزیں بھی ہوتی ہیں بیٹری وہ شخص جو ڈائی سور پہ میں لوکل بانہ مارتا ہے پہلے تھی بھائی صاحب اس سیڈ پہ آئے جو کہ صرف اتوار والے دن ہی آتے ہیں جو اپنا سمان وغیرہ بیشنے کے لیے باقی اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ والا جو کبار بزار ہے یہ ریگولر لگتا ہے پورے مہینے کے مہینے ہو یا ہفتے کے ہفتے ہو یہ والا لگتا ہے مل جاتی ہیں آسانی اور ریڈ بھی مناسب ہوتا ہے یہ ایک اور ہے چاچوں کے ان کے پاس بھی ہیں یہ دیکھیں اوزار کھدائی کے لیے گینٹی وغیرہ یا اس طریقے کی چیزیں کیٹل وغیرہ آسانی اور بہسانی مل جاتی ہیں اور ریڈ بھی کافی مناسب ہوتا ہے بندے کو ضرورت کی چیز ہوتی ہے کبارٹس اٹھانے کی کو مل جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جی محمد سرفراز گمان ایک اور نئے ویلوگ میں خوش آمدید آپ سب کا تو بھائی صاحب آج کے اپنے اس ویلوگ میں آپ کا بھائی پہلے ہی کبارٹس اٹھانے والا ہے بلدیا ٹاؤن کا کبار بزار کہلاتا تو یہ ہمارا چوک جو ہے پوپلر جس چیز ہے وہ تو ہے حزیفہ چوک کے نام سے پر اس کا سیکنڈ نیم جو مشہور نیم ہے آپ کراچی کے کسی بھی کونے پر کھڑے ہیں اور وہاں سے آپ بول دیں عزیفہ چوک کو کوئی اتنا نہیں جانتا عزیفہ چوک کے نام سے اتنا ہے کوئی نہیں جانتا اس کو زیدہ تر سارے جانتے ہیں کبارٹس اٹھانے والا چوک کے نام سے تو آج کے اپنے اس ویلوگ میں میں یاد میرا دلی کیا یاد فارق بیٹھے ہیں اور بارشوں کا سیزن چاہ رہا ہے کوئی اور ویلوگ کو تیار ہو رہے نہیں ہیں تو آج اپنے یہ کبارٹس کا کبارڈ ہے اس کی ویڈیو بنائی جائے بلوگ کر dirty اپنا اسٹارٹ بھائی صاحب اس سے پہلے اپنے کب versions ہیں ساری کبارٹس کی دکانوں میں سے ہمارے جاننے والے ہے یہ ایک کبارٹس یہ جاؤ رہا ہے یہ کبارٹس یہ جان بہت ہے یہ جاننے والے بڑے بھائی کے بھی یہ جاننے والے ہیں جس میں موجود ہیں کہ یہ کہنا میں آپ کو چیزیں مختلف چیزیں ہیں جو ہے کبار کی وہ مل جاتی ہیں ابھی میں زوم کروں یہاں ورنہ پانی پانی ہے جس کی وجہ سے یہ روڈ میں آج پار نہیں کر پارا ورنہ ان کے پاس ہم لوگ جاتے اور ان کی وجہ سے اس پانی کی وجہ سے ان لوگوں کا جو کو کام ہے کبار کا وہ بھی کافی جو ہے مندہ پڑا ہوا ہے کام جو ہے وہ سلو ہوا ہوا ہے باقی سب سے پہلے میں آپ کو دکھا ہوں تو یہ بھائی صاحب ادھر جو ہے چولے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں ٹی وی وغیرہ یہ والی چیزیں ہیں یہ سارا کچھ ان کے پاس مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ ادھر ہیں یہ جو ہمارے علی بھائی جن کے پاس سائیکلوں کا کام ہے ان کا اور ان کے پاس جو ہیں پرانی ہو یا نئی سائیکل ہو وہ مل جاتی ہے اور یہ والے دکان والے وہ کباری ہیں جو کہ ویک میں یا مہینے کے پورے دن یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا آگے جا کے دیکھ رشت لگا ہوا ہے یہ والے جو کباری ہیں یہ صرف آتے ہیں سندے کے سندے اور یہاں پہ بھی مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں نا گاڑیوں کے حوالے سے یہاں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کافی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں سستے ریٹ میں مل جاتی ہیں تو ابھی چلتے ہیں آگے اور یہ اپنے جو جاننے والے ان سب سے ملتے ہو آج جائیں گے تو ابھی چلتے ہیں بھائی صاحب آگے اپنے جو یہ جہاں رش لگا ہے جہاں کباری جو صرف اتوار والے دن آتے ہیں یہاں جاتے ہیں یہاں آپ کو چیزیں وغیرہ دکھاتے ہیں پہلے جو اپنے یہاں پہ جو چاچا ساو لیکم چاچا کیا لے ٹھیک ہو ان سے ملتے ہو جاتے ہیں ان کے پاس چاچو کے پاس بھی یہ دیکھیں جو ریپیئر کی ہوئے ہوتے ہیں کچھ نئے یہاں پہ چولے وغیرہ ہوتے ہیں یہ زیادہ ریپیئر ہی ہوتے ہیں نا چاچو یہ ریپیئر جو ہیں وہ چولے ان کے پاس ہوتے ہیں یا کوئی آتا ہے ان کے پاس ریپیئر کروانے کے لیے بھی آتا ہے تو ان کو ریپیئر کر کے بھی دیتے ہیں باقی اگر نیو بھی بولیں تو یہ نیو بھی لا کے دے دیتے ہیں باقی اس کے علاوہ یہ ایک اور ہمار بھائی ان کے پاس بھی چولے ہیں یہ بھی ریپیئر کرتے ہیں باقی اور بھی ان کے پاس سمان ہوتا ہے کبار کا باقی اور ادھر رہے جی ہمارے یوٹیوب کے جو مشہور بابا ان کی میں نے ویڈیو بنائی تھی شورٹ بنایا تھا چودہ آگست والے دن وہ بھی پچھلے سال نا بابا پچھلے سال بنائی تھی تو وہ بھی ماشاءاللہ کافی وائرل ہوئی تھی اور یہ اپنے بابا جو ہیں کافی جاننے والے ہیں تو بابا فردوس ان کا نام ہے اسلام علیکم بابا پچھلے سال بنائی تھی اور یہ مختلف کبار جو کہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے سنڈے کے سنڈے آتا ہے اس میں مختلف چیزیں بھی ہوتی ہیں بیٹری وغیرہ یا موبائل وغیرہ کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو موبائل وغیرہ بھی مل جاتے ہیں یہاں سے اور بھی آگے دیکھتے ہیں چیزیں اور کیا کیا یہاں پر مل رہا ہے یہ بھائی صرف کباری چوک کی جو ہے وہ مشہور گاڑی اور جو سب کچھ اٹھاتی ہے اور وہ بھی صرف لوکل بڑا ڈائی سورپ ہے اور یہ صرف ابھی ہم لوگوں نے بھی پیشے دو دن سے سپیکر میں چلا رہے ہیں جانبوش کے ایک بندے کو تنگ کرنے کے لیے کہ یہ گاڑی جو ہے ڈائی سورپے میں لوکل جو ہے وہ بڑا اٹھا رہی ہے بھلے وہ پر نیچر کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو چلانے والا بھی تھوڑا مسروف جا رہا ہے اس لئے وہ نہیں دکھا رہا ہے بھائی اس کے لئے بھائی صرف ویڈیو بنانے میں تھوڑا وہ مشکل ہے کیونکہ ہر کوئی اپنا اپنا سیفٹی کے لحاظ سے ادھر رکا ہوتا ہے کہ سیفٹی ہے تو کچھ مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں بھائی دور سے ہی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ پورا ویو یہ صرف اتوار دن لگتا ہے اور اس میں کافی چیزیں اچھی جو ہیں گاڑی سے ریلیٹڈ ہوں یا سپیکر ہوں یا اور بھی چیزیں ہوں کافی اچھی چیزیں یہاں پر ہمارے کو مل جاتی ہیں وہ شخص جو ڈائی سوڑ پر میں لوکل بڑا مارتا ہے پہلے تھی بھائی سایڈ پر آئے جو کہ صرف اتوار والے دن ہی آتے ہیں جو اپنا سامان وغیرہ بیشنے کے لیے باقی اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ والا جو کبار بزار ہے یہ ریگولر لگتا ہے پورے مہینے کے مہینے ہو یا ہفتے کے ہفتے ہو یہ والا لگتا ہے اور ان کے پاس سے بھی کافی اچھی چیزیں مل سکتی ہیں ہماروں کو جس طرح بھی یہ دیکھے کہ پنکہ وغیرہ ہے گڑی ہے اور یہ موٹر وغیرہ جو کام کی بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ٹولز جو ہے ہم گاڑی والوں کے جو ہے وہ زیدہ 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 آزار جمع کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے ہماروں کو کافی اچھے آزار جو ہے وہ مل جاتے ہیں اور جو بھی یہ چیز جنڈنی پڑتی ہے اب اس میں سے جو بھی یہ دیکھیں اب یہ بالکل صاف صدرہ آزار ہے اور یہ جو ہے اس میں تھوڑا زنگ لگا ہے اگر ہم اس کو بھی صاف کریں گے تو یہ بھی صاف تو ہو جائے گا پر جو ہے نیچر جو ہے من کی وہ یہی بول دیا کہ یار میں صاف چیز اٹھاؤں اس کے علاوہ بھی چیزیں ہے موڈر کس امان بالٹی پنکہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کبار بزار میں جو ہے مل جاتے ہیں تو آج کی میری ویڈیو کا مقصد یہی تا کہ بلدیا ڈاؤن کا کبار بزار دکھاؤں اور اس کے علاوہ چیزیں آ کے دیکھ سکتے ہیں خوری ریڈی ان کے پاس سلنڈر وغیرہ چولے انگیٹی وغیرہ پڑے ہیں ٹھو یہ ساری چیزیں اس کبار بزار پر جو ہے ہماروں کو آسانی سے مل جاتے ہیں ایک اور میں نے کبار دکھا دیا پر ہمارے فیورٹ چاچو ہیں چاچو بلال ان کو دکھانا میں بھول گیا کبار مارکیٹ کا صدر ہوں ابھی صدر ہیں پہلے کے صدر بنے ابھی بھی ہوں تو ان سے ہماری واقفیت یہ ایک دو دن کی نہیں ہے بلکہ اچھے ایک بولا جائے کہ بارہ یا چودہ سال ہو چکے ہم چاچا کو جانتے ہیں میری جان پر جان بھارہ چودہ سال ہوئے ہیں میں تو چھوٹا سے بڑا ہوں اور بھائی کے ساتھ جو ہے ہمارے والی صاحب تھے ان کے ساتھ تو تقریباً وہی چاچو بتا رہے ہیں تیس سے بتیس سال ہو گئے ہیں کہ ہماری سلام دعا ہے ان کے ساتھ واقفیت وغیرہ ہے باقی ابھی جو چاچو بتا رہے ہیں کہ وہ کبار جو بزار ہے اس کے اس بار صدر ہے یہاں کیا ہے چیئرمن صدر وہ صدر بن چکے ہیں اس وقت یہ والے چاچو بھی ہمارے جاننے والے ہیں اور ان کے پاس بھی یہ دیکھ رہے ہیں نا گڑیاں وغیرہ جو ہے یہ موجود ہیں اور یہ کانٹا وغیرہ یا سائیکل کی چیزیں وغیرہ کافی چیزیں جو ہیں چاچو کے پاس مل جاتی ہیں آسانی اور ریڈ بھی مناسب ہوتا ہے یہ ایک اور ہے چاچو ان کے پاس بھی یہ دیکھیں آزار کھدائی کے لیے گھنٹی وغیرہ یا اس طریقے کی چیزیں کیٹل وغیرہ آسانی اور باہسانی مل جاتی ہیں اور ریڈ بھی کافی مناسب ہوتا ہے آپ ان کو ضرورت کی چیز ہوتی ہے کبارڈ بزار مل جاتی ہیں یہ ایک اور ہمارے چاچو ان کے پاس آ چکے ہیں اور ابھی جو ہے ان سے دو تین چیزوں کے ریڈ وغیرہ بھی آپ کو ٹش لے کے بتاتا ہوں کہ ریڈ وغیرہ کتنے مناسب مل جاتے ہیں یہاں کبارڈ بزار چاچو یہ جی کا کیا ریڈ ہے آٹھ سو رب ہے ایس طریقے ہیں اور یہ کتے کتے دے رہے ہو آدار کی آٹھ سو فائینل بھی کیا ریڈ ہے سی آٹھ سو لوڑے کے ساتھ سوچوں سی اور اس کے علاوہ اور کیا چیزیں یہ بٹے وغیرہ بھی پڑھے ہیں چاچو کے پاس ٹائر وغیرہ بھی ہیں ترازو وغیرہ یہ لائٹیں بھی ہیں چارجنگ لائٹیں بھی ہیں اور یہ ٹو کا بھی ہے ٹو کا تو یہ چیزیں میں یہ ٹوکا کتے کا دے رہے ہو چاچو کتے ایک ادار بے گا تو بائی صاحب یہ ساری چیزیں دی اور یہ ہمارا جو ہے کبار بزار لگتا ہے باقی یہ والے جو ہمارے چاچو ہیں نا یہ تو ویکلی اور پورا مہینہ یہیں بہتے ہیں باقی وہ والی جو آگے والی سائیڈ ہے نا وہ صرف اتوار والے دن آتی ہے باقی ان چاچو کو ہم لوگ ہر رفتے ہیں ہر مہینے جب بھی یہاں سے گزرنا ہوتا ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں باقی ان میں سے کافی جو اور بھی جاننے والے تھے جس طرح ہمارے چاچو رمضان وہ بھی کافی اچھے تھے اور ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جو علی بھائی ہمارے جو اسلام دوالے سائے وہ کیا بلتے ہیں علی بھائی ان کے والے جو ہیں اختر انکل وہ ان کے ساتھ بھی کافی اچھی اسلام دعا تھی بھائی کی آج کا اپنا کونٹینٹ یہی تھا کہ بھائی صاحب بارشیں ہو رہی ہیں بارشوں میں کئی نکلنا باہر ہو رہا نہیں ہے تو آج آپ نے بھائی نے یہی سوچا کہ اپنے ایریے کو جو ہے ک بھائی مناسب مل جاتی ہیں ہم لوگ بھی اپنی جو ہے گاڑی کا کوئی ہمار کو ازار وغیرہ چاہیے ہو تو یہیں آتے ہیں یہاں سے ٹونتے ہیں اور اتوار واری دن زیدہ چانس ہوتے ہیں کہ جلدی مل جائے بھائی آج کے اپنی ویڈیو کا یہی مقصد تھا کہ اپنے ایریے کا جو کبار کو ظاہر ہے اس کو دکھایا جائے تو بھائی کرتے ہیں اپنا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کون نیٹ والا نیٹ والا نوید بھائی پھر بلوچ انٹرنیٹ بلوچ انٹرنیٹ آج کبنا بلوپ کرتے ہیں یہیں پہ اہم ویڈیو سے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی دعاوں میں محمد سرکاز کو مند کو دیجئے اجازت اللہ حافظ